بچے کی پیدائش کے بعد دماغ کا جو سب سے ایکٹیو حصہ ہوتا ہے اسے ریپٹیلین برین کہا جاتا ہے یہ حصہ ریپٹیلین برین کے بارے میں ہمیں بتائے گا اور ہمیں یہ بھی بتائے گا کہ اس برین کا بیہیوئر کیسا ہوگا اور اس برین کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے دماغ کے تین حصے ہوتے ہیں ان تینوں حصوں کے بارے میں ہم پڑھیں گے اور یہ تینوں حصے مچور ہوتے ہوتے چوبیس سال لے لیتے ہیں یہاں پر یہ بات یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہر وقت ایک حصہ زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے تو ہمیں یہ پہچاننا ہے کہ اس وقت ہمارے بچے کا کون سا دماغ کا حصہ زیادہ ایکٹیو ہے اور اس کو ہینڈل کرنے کی سٹیٹریجیز ڈیفرنٹ ہوتی ہیں لیکن اگر ہمیں یہ معلوم ہی نہیں کہ اس وقت دماغ کا کون سا حصہ ایکٹیو ہے بچے کا یہ رسپونس کہاں سے آ رہا ہے کیا اس کا رپٹیلین برین ایکٹیو ہے کیا اس کا لیمبک برین ایکٹیو ہے ان سارے برینز کے بارے میں ہم آگے پڑھیں گے کیا پری فرنٹر کارٹیکس ایکٹیو ہے تو ہم اس کو پروپر رسپونس نہیں دے سکیں گے اور جب ہم اسے پروپر رسپونس نہیں دے سکیں گے تو ہمارے اور بچے کے درمیان دوریاں ہونا شروع ہو جائیں گی میں آپ کو یہاں پر دماغ کی ڈیولپمنٹ دکھا رہا ہوں جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو دماغ تیس فیصد تک بن چکا ہوتا ہے اب دماغ نے بڑی تیزی سے بڑھنا ہے پہلے پانچ سالوں میں دماغ نے بہت تیزی سے بڑھنا ہے اور اس نے بہت زیادہ لرننگ کرنی ہے کنیکشنز بنانے یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو ہمارے دماغ میں ہنڈرڈ ٹریلین کنیکشنز ہوتے ہیں جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس وقت کنیکشنز کی تعدہ کم ہوتی ہے ہنڈرڈ ٹریلین کنیکشنز کا مطلب یہ ہے کہ ایک کے بعد بارہ زیروز اتنے زیادہ کنیکشنز بننے لیکن سات سال پانچ سال کی عمر کے بیچ میں اس کے بہت زیادہ کنیکشنز بنتے ہیں اب یہ ایک ڈیفرنٹ فیز ہے ایک بچہ پیدا ہونے سے پہلے کا فیز تھا ایک بچے کے پیدا ہونے کے بعد اور پانچ سال تک کا فیز ہے اور ایک اس کے بعد کا فیز ہے اب پانچ سال اور سات سال کے بیچ میں اس کے میکسیمم کنیکشنز بنتے ہیں لیکن اس کے بعد پھر کنیکشنز کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں یہ ایک ڈیفرنٹ فیز ہے دماغ کا ایک مختلف قسم کی ڈیولپمنٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے اور اس میں ایک پروسس ہوتا ہے پروننگ جس کے ذریعے ہم دماغ کی صفائی کرتے ہیں ہر فیز کی اپنی اہمیت ہے لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ چھوٹی عمر میں دماغ بہت تیزی سے نہ صرف سیکھتا ہے بڑھتا ہے میں آپ کو ایک ریسرچ سٹیڈی کی طرف لے کے جا رہا ہوں جو سب سے پہلے ہاورڈ میڈیکل سکول میں ہوئی اور اس ریسرچ میں ہمیں دماغ کے بارے میں بتایا گیا ہمیں یہ بتایا گیا کہ جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے ایک ملین کنیکشنز پر سیکنڈ بن رہے ہوتے ہیں یعنی جو نیورونز تھے جن کو ہم نے ڈسکس کیا تھا ایک ملین کنیکشن دس لاکھ کنیکشن ایک سیکنڈ میں بچے کے بن رہے ہیں حالانکہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ تو سویا ہوئا ہے نیوبون وہ تو لیٹا ہوا ہے وہ تو ایسے دیکھ رہا ہے لیکن اتنی تیزی سے اس کے کنیکشنز ہو رہے ہیں اور وہ اتنی تیزی سے چیزوں کو لن کر رہا ہے بول نہیں سکتا آپ کو اپنی فیلنگز نہیں بتا سکتا کیونکہ اس کے پاس دماغ کا وہ حصہ نہیں ہے جو کہ اس کو بولنے میں یعنی ڈیویلپ نہیں ہے جو کہ اس کو بولنے میں مدد دے یا آپ کو اپنی فیلنگز کے بارے میں بتانے میں مدد دیں اس کا دماغ کا وہ حصہ اس وقت پروپر طریقے سے ڈیویلپ نہیں ہے لیکن وہ لرننگ بہت تیزی سے کر رہا ہے اس کے کنیکشنز بن رہے ہیں اس لیے پہلے تین سال ہمارے بچوں کی زندگیوں کے بہت اہمہ ہمیں نہیں معلوم لیکن پہلے تین سالوں میں میں آپ کو یہاں پر گراف دکھا رہا ہوں یہ گراف مائنس سے شروع ہوتا ہے اگر آپ دیکھیں نا مائنس تین سے مائنس چار سے یہ گراف شروع ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پرگنینسی کے ان مہینوں میں بھی دماغ کی ڈیویلپنٹ شروع ہوگی اور دماغ کے مختلف سینسز کی ڈیویلپنٹ شروع ہوگی آپ یہاں پہ دیکھیں آپ کو جو یلو کلر کا ایک کرو نظر آ رہا ہے یہ سینسری پاتھویز ہیں یعنی دماغ کے وہ حصے جو کہ آپ کی سینسز کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں آنک کے ساتھ کنیکٹڈ ہے کان کے ساتھ کنیکٹڈ ہے زبان کے ساتھ ٹیسٹ کے ساتھ ٹچ کے ساتھ یہ سارے کے سارے پاتھویز شہرائیں بننا شروع ہوگئی ہیں رستے بننا شروع ہوگئے ہیں دماغ کے اندر بڑی تیزی سے اور کب بن رہے ہیں آپ دیکھیں پہلے تین چار پانچ مہینوں میں کتنی تیزی سے یہ چیزیں بن رہی ہیں کیونکہ بچے نے دیکھنا بھی ہے اب اس نے سننا بھی ہے اس نے ٹچ بھی فیل کرنا ہے اس نے چیزیں کھانے بھی ہیں ٹیسٹ بھی کرنا ہے تو یہ بہت تیزی سے اس کی جو سینسز ہیں اور سینسز کا کنیکشنز ہونا ہے دماغ کے ان حصوں سے جنہوں نے ان کو پروسس کر دیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو یہاں پر دماغ کے وہ حصے بھی دکھا رہا ہوں جہاں پر ویجن ویجن کا حصہ سب سے بڑا ہوتا ہے دماغ میں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں سے ڈیٹا بہت جا رہا ہے آپ دیکھیں آپ کے پاس ایک کیمرہ ہے اور ہائی پکسل کیمرہ ہے تو آپ کے پاس اتنا ڈیٹا ہے جو کہ پیچھے جا رہا ہے تو اس کی پروسیسنگ کا جو پروسیسر ہے یا پروسیسنگ کا جو ایریا ہے وہ بھی اتنا بڑا ہونا چاہیے اس لئے ویجن کا ایریا سب سے بڑا ہے اور اس کے بعد آپ کو یہاں پر ٹچ کا ایریا بھی نظر آ رہا ہے ٹیسٹ کا بھی آ رہا ہے ہیرنگ کا بھی آ رہا ہے سمیل کا بھی آ رہا ہے یہ مختلف سنسری ایریاز ہیں جو کہ اپنی اپنی سنسز کو پروسیس کرتے ہیں اور یہ کام ہوور ایڈ ڈیویلپمنٹ اس کی پہلے سال میں کافی حد تک ہو چکی ہوتی ہے پھر ہم آتے ہیں لینگویج کی طرف لینگویج پہلے سال اور پہلے چند سالوں میں بچہ لینگویج پڑے اچھے طریقے سے سیکھ سکتا ہے اگر آپ بچے کو لینگویج سکھانا چاہتے ہیں تو شروع کے سالوں میں سکھائیں وہ بولے گا نہیں وہ ایک سال یا اس سے زیادہ عرصہ بولے گا نہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ سیکھ نہیں رہا وہ ساری چیزیں سیکھ رہا ہے سائنس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ وہ آپ کے لفظ سن رہا ہے اس کو اپنی میموری میں ڈال رہا ہے اور جب وہ بولنا شروع کرے گا یعنی اس کو بس بولنے کی capability آئے گی وہ بڑی تیزی سے languages کو ابور ان پر حاصل کرنا شروع کر دے گا تو یہ وہ time ہے جب بچہ language کو linguistic جو اس کی capabilities ہیں ان کو بڑی تیزی سے اس کی peak پر ہوتا ہے تو آپ اس کو جتنی بھی languages سکھانا چاہتے ہیں شروع کے سالوں میں سکھا سکتے ہیں اور پھر ہمارے پاس آتے ہیں higher cognitive functions یعنی thinking process دماغ کا یہ حصہ بہت بعد میں جا کے develop ہوتا ہے ہم امید کرتے ہیں بچوں سے کہ وہ ہمارے جیسے پہلے بن جائیں گے لیکن یہ دماغ کا حصہ چوبیس سال تک develop ہوتا رہتا ہے اس لیے بچوں میں thinking process اور rationalization یعنی logics یہ بعد میں آتی ہیں اور emotions بہت پہلے آ چکے ہوتے ہیں دماغ کو دیکھنے کے لیے اب ہم مختلف قسم کی technologies کا استعمال کرتے ہیں اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا میں نے یہ جو چیز بچے کو کھلائی ہے اس کا دماغ پر اچھا اثر ہوا یا برا بچے کا صبح اٹھنا دماغ پر اچھا اثر کرتا ہے برا پیلی لائٹ میں یا لال لائٹ میں یا نیلی لائٹ میں یا صفیل لائٹ میں پڑنا ان میں سے کس روشنی میں پڑنا بچے کے دماغ کو زیادہ ایکٹیو کرتا ہے تو ہم ہر experiment دماغ پر کرتے ہیں اور انہیں مختلف قسم کے scans کے ذریعے دیکھتے ہیں اب ہمیں scans بتاتے ہیں کہ بچے کا نوے فیصد دماغ پہلے پانچ سالوں میں بن چکا ہوتا ہے development جو دماغ کی ہے وہ ابھی in process ہے لیکن جو دماغ بن چکا ہوتا ہے وہ نوے فیصد ہے تین سالوں میں بچے کا اسی فیصد دماغ بن چکا ہوتا ہے تین سالوں میں بچے کا اسی فیصد دماغ develop ہو چکا ہوتا ہے physically اس کے connections اور اس کی pruning اور اس کے کچھ مراحل ابھی ہونے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بچہ اپنی ماں کے پاس ہوتا ہے تو اس وقت اس کا دماغ سب سے زیادہ develop ہو رہا ہوتا ہے گھر میں اور جب وہ سکول میں جاتا ہے تو اس کا بھی اثر ہوتا ہے لیکن kg کلاس تک اس کا دماغ کافی عد تک develop ہو چکا ہوتا ہے تو کیا ان تین سالوں میں یا ان پانچ سالوں میں ہمیں زور نہیں لگانا چاہیے بچے کو چیزیں سکھانے کا اور کیا چیزیں سکھانے چاہیے یہ ساری چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا لیکن سب سے پہلے آپ کو یہ بتا ہونا چاہیے کہ ہمارا دماغ جو کہ ہماری برت کے ٹائم ایک بٹا چار حصہ ہوتا ہے میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ میں پچیس فیصد دماغ ہمارا پہلے بن چکا ہوتا ہے برت پر تو ایک چتہ ہی دماغ لیکن ہم پیدا ہوتے ہیں اور پہلے سال ہی وہ ڈبل ہو جاتا ہے تین مہینوں میں تین سالوں میں وہ اسے فیصد ہو جاتا ہے اور پانچ سالوں میں نوے فیصد ہو جاتا ہے تو یہ وہ ٹائم ہے جب ہم نے بچوں پر زور لگانا ہے اور انہیں ایسی چیزیں سکھانی ہیں جو کہ ان کو زندگی میں یاد رہیں میں آپ کو یہاں پر یہ بھی بتاتا چلوں کہ دماغ پر ریسرچ کرنے کے لیے مختلف قسم کے سکینز کا سہارا لیا جاتا ہے سب سے پہلے ایم آرائی سکینز کا سہارا لیا جاتا ہے جو کہ ایک سائنستان نے بنائی جن کا نام ہے سی جی آگان میں آپ کو یہاں پر ان کی تصویر بھی دکھا رہا ہوں بیل لیپ سے ان کا تعلق تھا اور جب انہوں نے ایم آرائیز بنائی تو ایم آرائیز بنانے کے بعد ہمیں دماغ میں مختلف ایکٹیوٹی نظر آنا شروع ہو گی چیزوں کی اور ہمیں چیزوں کے بارے میں پتا ہونا چاہے لگا لیکن آج ہمارے پاس اور بھی زیادہ ٹیکنالوجیز ہیں جن کے ذریعے ہم دماغ کو ریڈ کرتے ہیں ہمارے پاس پیٹ سکینز ہیں جو کہ دماغ میں کیمیکل بائیو کیمیکل چینجز کو سٹیڈی کرتے ہیں تو جب صبح اٹھ کے آپ روز واک کرتے ہیں تو آپ کے دماغ میں ہو سکتا ہے تبدیلی آ رہی ہو اس کو سٹیڈی کرنے کے لیے ہم اس کی بائیو کیمیکل چینجز کو سٹیڈی کرنے کے لیے پیٹ سکینز کریں گے اگر اس میں سٹرکچرل چینج آ رہی ہے اسم کی چیزیں ہیں جن کے ذریعے ہم ایکسپیریمنٹس کرتے ہیں اور دماغ کے کنیکشنز کو دیکھتے ہیں کہ کس ہیبٹ کی وجہ سے دماغ کے کنیکشنز بن رہے ہیں دماغ کے کس حصے میں ایکٹیویٹی ہو رہی ہے اور اس ہیبٹ کو پھر ہم اچھا یا برے میں کریکٹرائز کرتے ہیں اور پھر لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یہ اچھی چیز ہے یہ کھائیں یہ پیئیں یہ کریں اس کو ہیبٹ بنائیں تو آپ کا دماغ بہت اچھے طریقے سے چلے گا اور انہی سکینز کے ذریعے ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ بری چیزیں ہیں ان کی طرف آپ نے نہیں جانا اور آپ نے اپنے بچوں کو اور خود کو بھی ان چیزوں سے روکنا ہے